اسلام علیکم آج دعام لذیرز کچن میں بن رہی ہے بہت ہی سپیشل ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں آلو قیمے کی گونیا اس کے لئے ہم نے دھائی سو گرام قیمہ لیا ہے باریک پیسا ہوا ایک چمش ہم نے اس میں کشری کا پاورڈر ڈالا ہے ایک چمش ہم نے کالی میرش پاورڈر ڈالا ہے دو چمش ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے یہ قیمے کی گونیا بہت سافٹ اور بہت قراری بنتی ہیں اندہ سے بہت سافٹ اپا سے قراری اور ایک الگ ہی مزہ آگئی انشاءاللہ آپ کا بہت پسند آئیں گی اس میں ڈالیں گے ڈیر چمش نمک آدھا چمش ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے یہ ہم نے دھنیا سابو دھنیا کو کوٹ کے ڈالا ہے ایک ٹی سپون اب ہم اس میں دو عدد آلو اچھی طرح قدوکس کر کے اس کا پانی ہاتھ سے دبا کے نکال دیں گے اور جب وہ ڈرائی ہو جائیں گے وہ پانی نکلے ہوئے قدوکس ہوئے آلو ہم اس میں ملا دیں گے آپ نے آج تک قیمے کی گولیاں کھائیوں گی ایک بار آپ یہ قیمے کی گولیاں بھی بنا کے دیکھیں آپ کو یہ اتنی پسند آئیں گی کہ آپ اس کے علاوہ دوسری والی بنانا ہی نہیں چاہیں گے جب بنائیں گے یہ آلو اور قیمے کی گولیاں ہی بنائیں گے اس میں ہم نے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں اور دو سے تین ہری میچے باریک چوپ کر کے اس میں ملا دی ہیں آپ چاہیں تو نہ ملائیں دو بڑے چمچ ہم نے اس میں بیسن ملایا ہے اور دو ہی چمچ ہم نے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ملایا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جب کوئی مہمان آئے یا بھوک لگے جلدی سے تیار ہو جانے والی یہ گولیاں ضرور بنائیں بچے بھی اسے بہت پسند کریں گے اب ہم نے ایک آئل کو گرم کر لیا ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے ہم اس کو فرائی کریں گے ہمیں اس کو پہلے ہائی فلیم رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم لو فلیم پہ رکھیں گے تو یہ گولیاں ٹوٹ جائیں گی پہلے ہم ہائی فلیم پہ رکھیں گے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ہونے کے بعد پکنے کے بعد اس کو ہم میڈیم فلیم پہ پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ یہ اندر تک سے اچھی طرح سے پک جائیں بلکل بھی کچھی نہ رہیں اس کو آپ بیچ بیچ میں چلاتے رہیں تاکہ یہ ہر رکھ سے اچھی طرح سے سکھ جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے پک گئی ہیں گولڈین براؤن ہو چکی ہیں اب بس ہم اس سے نکال لیں گے ریسپی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اللہ حافظ